ہنگونیا گوشالہ گائیوں کی موت کے بعد ایک بار پھر سرکھیوں میں آ چکی ہے جہاں بیٹے دس دن میں آٹھ سو اگتیس گائیوں کی موت کے بعد کئی سوال کھڑے ہوئے انہی سوالوں کا جواب کھوجنے کے لیے ٹی ٹی بھی بھارت ہنگونیا گوشالہ پہنچا دو سال پہلے گائیوں کی موت کے معاملے میں پورے دیش میں چرچہ کا مددہ ونی ہنگونیا گوشالہ ایک بار پھر اسی قارن سے بھی وعدوں میں ہے گوشالہ میں گائیوں کی بڑی سنچھا میں موت کے بعد جہاں شریف کرشن بلرام سیوہ ٹرسٹ اکشب پاتر پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہی اکشب پاتر ٹرسٹ نگم پرشاسن کے پاس بقایا بارہ کرون روپے کی راشی کا حوالہ دے رہی ہے لیکن اصل میں ذمہ دار کون ہے کہ جاننے کے لیے ای تی بھی بھارت گوشالہ پہنچا اور حقیقت پردر پر سامنے لے گی دنوان کو جہاں چارے کا گودہ خالی پڑا تھا وہی آج چارے کا امباد لگا ہوا دیکھا ہے ساتھ ہے میڈیا میں معاملہ پکاچ میں آنے کے بعد دیکھتے ہی سہی نگم پرشاسن نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا کاریب 30 کروڑ روپے کی راشی راتو نارک اکسے پاتھ رسٹ کو اپلد کروائی گئی اور چارہ پہت گیا ہنگونیا گوشالہ میں کل ہم یہاں پہ آئے تھے تو کچھ یہاں پہ بے ہوستائیں گڑ گڑ ملی تھی یہاں چارہ نہیں تھا جب یہاں آنے پہ ہم کو معلوم جلا کہ یہاں پہ پانچ ساتھ دن سے چارہ نہیں تھا گائیں کے لیے ہم لوگوں نے راتو راک میر صاحب سے بھی سمپرک کیا ہمارے نگم پرشاسن سے سمپرک کیا اور آج صوبہ چھ بجے سے یہاں پہ چارہ کی گاڑی آنا چل ہو گئی کاریب 20 گاڑی ابھی تک یہاں پہ آ چکی ہے ایسے میں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیٹے دس دنوں میں جب آٹھ سو گھتیس کائیوں کی موت ہوئی تو کروڑوں کا ٹائن آور والی اکشہ پاتھ رسٹ کیا خود چارہ کا انتظام نہیں کر سکتی تھی حالانکہ اس پر ہنگونیا گوشالا پربھاری گوگندہ داس نے اکٹوبر 2017 میں نگم کے شاہدن پرسات ہوئے ایم او یو کا حوالہ دیا اور کہا کہ گائیوں کے چارے اور لیبر سمبندی سبھی نوستہ نگم کو بلبد کروانی ہوتی ہے جس کا کام سرکھ مینٹیننگ اور مینجمنٹ کا ہے ایک سپیشل پرپسٹس بنائی دی ہے جس میں اچھے پاتھر کے طرف سے بھکتوی چسٹی ہیں اور نگر نگم اور گورنمنٹ کے طرف سے بھی چسٹی سے جائنٹ پینچر جیسا ہے اور جس میں جو ویوستہ ہیں یہاں پہ نگر نگم کے طرف سے چارے کی ویوستہ چارہ اور بانٹ ایک گائی پہ چار کلو سارا اور دیل کلو بانٹ اور لیبر چالیس گائی پہ ایک لیبر یہ نگر نگم کے طرف سے پرویٹ کی جائے گی اور باقی یہاں پہ جو بھی ویوستہ ہیں جیسے مینٹیننس ہے ٹریکٹرز قریب پچیس ٹریکٹرز ہے چار جیسی بھی ہیں اور ان کی جو بھی مینٹیننس ہے اور ہاؤس کٹنگ ہے ایلیٹرسٹی ہے باقی سارے خرصے جو ہیں وہ اچھے پاس تبارہ تلائے جائے گے وہیں دوسرا سوال نگم پرشاہتن پر اٹھتا ہے نگم پر بیتے چار مہینے میں قریب بارہ کروڑ روپے کی راشی بکایا تھی تب تیش میں سامنے آیا کہ اکٹوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری مہینے میں نگم کی اور سے کوئی راشی اپلبد نہیں کروائی گئی جس کے چلتے چارہ اپلبد کروانے والی فرم سے قریب گیارہ کروڑ روپے کا بکایا ہو گیا ایسے میں ان فرموں کی جریعے گوشالہ کو چارہ اپلبد کروانا بند کر دیا گیا حالانکہ اس سے پہلے تک چارے کے ایوز میں ویکلپک ویوستہ کرتے ہوئے اپس کے پاتر پرشت کی اور سے اتر پدیش سے آلو اور گنہ منگو آیا گیا جس سے گائوں کو نیوٹریشن تو ملا لیکن ان کا پورا پیت نہیں بھر سکا لیکن پچھے آپ پانچ مہینے سے نگم نگم دوارا جو اگریمنٹ ہے جس میں چارہ اور بانچ کی دوارا نگم نگم سے ریمبرس کرنا ہے وہ ریمبرسمنٹ امونٹ نہیں ہوتا رہا اکٹوبر مہینے اس کے چلتے کیا ہوا ہماری جو وینڈر پہ ہم کو جو سپلائے دیتے ہیں چارہ اور وہ کیونکی بکایا بہت زیادہ ہو گیا تھا تو وہ اس کو سسنے نہیں چپائے تو انہوں نے سپلائے بند کر دیا ڈرائیس پارڈر کی جو سکہ چارے کی سپلائے وہ بند کر دیا ہے جس کے چلتے یہاں پہ تھوڑا پرابلم ہوا اور ہم نے ایک ویکلتی تیستہ بھی کی اس کے یہ وجہ میں کہ ہم نے یوکس کا پردیس پہ جنہ اور پوٹیٹو آلو اور سبجیاں جو ہے اس کو ہم نے مانگا کے کھائیوں کو دینا لیکن اس کے جو ماترہ ہے وہ تاریب پارچی تو 50% رہا جس ماترہ میں کھائیوں کو ملنا چھے لیکن نیوٹیشن جو ہے وہ تو پریاب تھا لیکن جو ماترہ ہے وہ کم تھا اور ہماری ہمیشہ نگر نیجم سے یہی رکھوٹس رہی اس کا جو بھی آمونٹ ہے وہ جل سے جل کیونکہ 15 دن کا موئی میں فاؤدان ہے کیونکہ 15 دن کے اندر نگر نیجم کو پیمنٹ کرنا چاہیے لیکن پچھلے پانچ مہینے سے نہیں ہوا ہے کوشالہ میں مرنے والی گائیوں کی مرنے کی مکھے وجہ بھوک نہیں بلکہ کچھ اور بھی تھی تیسرا سوال یہیں سے کھڑا ہوا اس کا خلاصہ وہاں موجود آئی سی یو وارڈ میں ہوا جہاں تقریباً روزانہ پچھپن سے ساٹھ گائیوں کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا خارن جب جاننا چاہا تو سچائی شمسار کرنے والی تھی ان گائیوں کی موت کا خارن ایکسیڈنٹ اور پولیثین رہے ان گائیوں کی موت کا خارن ایکسیڈنٹ اور پولیثین تھی ادھکتر گائیوں کو سنکرمنٹ اور بیماری کی خارن شہری علاقے سے گوشالہ تک لائے گیا چہاں علاج میں یہ بھی سامنے آیا کہ ان گائیوں کی پیٹ سے بڑی ماترہ میں پولیثین کچھ رہا ہے جس کی وجہ سے علاج کے دوران ان کی بہت ہو جاتی ہے میکزیم جاننے والیان سٹی راؤن سے آتے ہیں جہاں ایکسیڈنٹل ہیں جہاں تھیلیاں کھائے ہوئے ہیں بھی ڈیابیلیٹی ہے ان میں پولیثین سارے ان کے پیٹ میں بھری پڑی ہے اس کی وجہ سے ان کے چانسزیں جو ریکاوری کے چانسزیں بہت کم ہیں لگوگ کسی دائے روج لائی رہتی ہیں سٹی سے قریب آتی ہیں پیس کی قریب میرے گائے روز ممید کسی بچ پڑی ہے دہت کام دہت کام کیونے ایکسیڈنٹل ہیں میکزیم ایکسیڈنٹل اور پولیثین والا ہے اس کی وجہ سے آتی رکمینسی میں بہتی ہیں کہ آپریٹ کرنے کا آپریٹ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر دکتر کی ملک پولیثین والی آتی ہیں میکزیوم پولیثین اور کسی گائے روج قریب یہاں پہ 97% ہنگونیا گوشالہ میں ایتی بھی بھارت کی اور سے کی گئی اس پڑتال میں گائوں کی موت کے ایک دو نہیں بلکہ کئی گناہگار سامنے آئے پہلا گناہگار نگم پر چاسن رہا تو وقت پر گوشالہ میں چارے اور لیور کا بھوکتان نہیں کر سکا وہیں دوسرا گناہگار خود مینٹیننٹ ساماننے والی اکثر پاتر سمسطان رہی جس نے کروڑوں کا ٹانوبر ہونے کے باوجود M.O.E.U. کا حوالہ دے کر پلہ جھاڑنے کی کوشش کی وہیں تیسرے گناہگار آپ اور ہم ہیں جو کی سفائی کی بات کرتے ہیں گائے بچانے کی بات کرتے ہیں لیکن گائے کا دودھ نکالنے کے بعد سرک پر کچھرا اور پولیچین کھانے کیلئے اسی گائے کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے میں اب ضرورت ہیں نیمیت مانیٹرنگ اور ذمہ داری اٹھانے کے ساتھ ساتھ جاگرکتہ کی رازدھانی کی پرمک ہنگونیا گوشالہ جہاں پر چارے کو لے کر کے ایک بڑا سنگرہ مچا ہوا ہے یہ معاملہ اٹھا جب گائیوں کی موت کا آکڑا سامنے آیا حالانکہ یہاں کے چکسکوں اور اکشیہ پاتر کے ادھیکاریوں کا ماننا ہے کہ یہ نیمیت آکڑا ہے کیونکہ یہاں پر جیپر شہر میں جو بیمار گائے ہوتی ہیں یا پھر جو پولیتین اور کچھرا کھا کر کے ان کو یہاں پر بھیجا جاتا ہے ان گائیوں کی یہاں پر موت کی سنگھیا بڑتی ہوئی نظر آتی ہے یہ کارنڈ صرف چارے کی کمی نہیں بلکہ شہر واسیوں کی جاگرکتہ کی کمی کی وجہ سے بھی ہے حالانکہ اکشیہ پاتر اور ہنگونیا گوشالہ کا قریب چار مہینے سے جو بکایا راشی چل رہی تھی اس کو لے کر کے بھی نگم پرشاشن کہیں نہ کہیں بیک فوٹ پر ہے حالانکہ ایک مہینے کا جو بھکتان ہے وہ نگم پرشاشن دورہ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی ضرورت ہے یہاں پر نیامیت مانیٹرنگ کی اور جس طرح سے یہاں پر 20,000 سے زیادہ گائیوں کی سنگھیا ہے ضرورت ہے یہاں پر ان بادوں کو انکریز کرنے کی تاکہ یہاں پر گائیوں کی اچھی سے دیکھ ریک کی جا سکے جائپور سانکو جاکڑ ای ٹی وی بھارت